دنیا میں آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے محبت کے لطیف اور اثر انگیز جذبات پیشناتا ہوتا ہے کوئی بندہ خدا کہلاتا ہے تو کوئی بندہ زمانہ کوئی بندہ دام و درہم ہے تو کوئی ذرو زمین کا شہدائی کوئی اخداء اقتدار کا فریختہ ہوتا ہے تو کوئی دنیاوی آرام و راحت کا دلدادہ کوئی دنیا پر قربان ہو جاتا ہے تو کوئی آخرت کے لئے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے ہر ایک نے سودا کیا اور اپنے آپ کو بیت ڈالا کسی نے خدا اور رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو کوئی ابلی سے لئین کے جال میں تھنس گیا جو اس جال میں تھنسا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بے سکونی اور روحانی پیاس کا شکار ہو گیا مگر جن لوگوں کا دل خدا کی محبت سے روشنات ہوئے وہ ہمیشہ کے لئے ملکوتی وقار اور اتنے نان سے مالا مال ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے آتش فشاں بھی پھر پڑے اپتے بیٹھتے سوتے جاکتے وہ ایک ہی فکر سے دوچار ہو گئے کہ باقی معاشرے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اسی محبت کی تاشنی سے کس طرح روشنات کروائیں یہ خدای محبت کیا شئے ہے کون سے دل وہ محبت رکھتے ہیں اور یہ محبت کیا تقاضے کرتی ہے آئیے رجوع کرتے ہیں جناب محترم خرم مراد شعب کی طرف اور ان سے سنتے ہیں محبت کی زندگی الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی رسول کریم اما بعض صعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ سعال في كلامه المجید فسوف يأتی اللہ بقومی حبهم حبون رجیم فقال والذین عامنوا فشد حبا للہ فقال ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبتكم اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یکونو آہدكم مومنن حتی حقونو حب علیہ من ولده و والده و الناد سلمائی برابران عزیب محبت کا لفظ خود ہی اپنے اندر بڑی مٹھات پسش قیف لذت اور مزہ رکھتا ہے کسی کے بھی تعلق کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے تو دل میں زندگی کی ایک رو دوڑ جاتی ہے ہم سب ہی محبت کے مزے سے آجنا ہوتے ہیں یہ کوئی اینوکھی اور اجنبی چیز نہیں ہے انسانوں کے تعلق سے بھی محسوسات کے تعلق سے بھی مال و دولت کے تعلق سے بھی اپنی عزت اور آن کے تعلق سے بھی خود اپنے نفس سے محبت کے تعلق سے بھی ہم سب خوب جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اس کا مزہ اگر دل کو لگ جائے اور دل میں اتر جائے تو کیا کرش میں دکھاتی ہے کوئی چیز بھی اجنبی نہیں ہے اللہ کی محبت اولیاء اللہ کی سوسیتوں میں شمار ہوتی ہے اور عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ وہ مقام و درجہ ہے جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بننوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ایمان کی ہیتانی ایمان کی ست اور ایمان کی روح ہے ایمان کا راستہ ہی عشق و محبت کا راستہ ہے واللہزین آمنوں حسد بحبہ للہ جو بھی ایمان لائیں گے وہ سب سے بڑھ کر تو اللہ سے محبت کریں گے اور جو لوگ اس کا کام کریں گے اس کے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے اس کے دین پر عمل کریں گے اس کے دین کو قائم کریں گے ان کی بھی اس نے پہلی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے ان کو اللہ سے پیار ہے اور اپنی محبت کو پہلے بیان فرمائے جو اس کی راہ پہ آ جائے اس کی راہ پہ چل پڑے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے تو یہ دو طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے یحبہم اور یحبونہو وہ اس کی محبت میں غرق اور وہ ان کی محبت رکھتا ہے جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ محبت تو ایمان کی روح اور ایمان کی بیان ہے اس کے بغیر تو ایمان جساً الفاظ کا مجموعہ ہے جو زبان صعدہ ہو جائے یا ایک لباس ہے جس کو آدمی وضع قطع چال دھال مختلف چیزوں سے اپنے اوپر اوڑ لے لیکن اصل ایمان تو وہ ہے جو دل کو بھی لگزر بغتے اور جس کے چیزوں سے چلنے میں مزہ بھی آئے جسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن چیزوں سے ایمان کی مچھاست حاصل ہوتی ہے جس کے زبان کو اس کا چسکا اور مزا لگ جاتا ہے اتنے سے ایک یہ کہ یکون اللہ ورسول احمد علیہ ملما سواہنا کہ اللہ اور اس کے رسول ان دو کے علاوہ ہر تیس سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں یہ تحقیت ہوتی ہے جب ہی ایمان دل میں اترتا ہے ایمان کا مزا لگتا ہے ایمان میں لذت آدھی ہے ایمان کے مطالبے آدھی دل کے تقاجے سے پورے کرتا ہے محبت کی راہ میں کس کو دھکا دینا پڑتا ہے جاؤ اس سے کوچے میں جاؤ جو محبوب ہے اس سے گلی پہ جاؤ اس سے دروازے پہ جاؤ اس کو یاد کرو اس کا نام لکھو یہ سب سبق کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے محبت جو ہے وہ تو خود ہی استادوں میں سکتے بڑی استاد اور سکھانے والوں میں سکتے بڑی سکھانے والی ہے اور قوتوں میں سکتے بڑی قوت ہے انسانوں کی بھی دل فتح کر لیتی ہے زمادات کے اور نباتات کے دل بھی فتح کر لیتی ہے اس کی پودے کو آپ پیار دے کر دیکھئے پانی دیجئے خبرگیری کیجئے لیلہاں اٹھتا ہے رنگ برنگ کے پھول آپ کی گودھ میں داری لیتا ہے اس کو بھی آپ محبت دیں گے وہ مفتو ہو جائے گا اس کا دل بھی فتح ہو جائے گا اور وہ آپ کا خلام بھی بن جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے باسطے سے اور بہت ساروں کی محبت اس کے رسول کی بھی اس کے کتاب کی بھی اس کے دین کی بھی اس کی امت کی بھی اور اس کی راہ میں ساتھ چلنے والوں کی بھی یہی محبت کی زندگی ہے جس کی کمی ان سارے مسائل کی جڑھے جو ہمیں روز پیش آتے ہیں اور جتنی یہ محبت سردہ ہوتی جائے دل میں اترتی جائے رسٹی بستی جائے اتنے ہی مسائل کا جنگل ساکتا جائے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے بڑھ کر تو اسی محبت کی سکر پرنی کیا یہ محبت کوئی مصنوعی ذرائع سے نہیں پیدا ہوتی لیکن یہ محبت کوئی طبعی محبت بھی نہیں ہے اس لیے باپ کو بیٹر سے ہو جاتی ہے مرد کو عورت سے ہو جاتی ہے آدمی کو کسی حکیم کیسے ہو جاتی ہے لیکن حسن جمال کمال اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے بڑھ کر تو اس حبیبِ آلہ کے پاس ہے اسی کے حسن کا ایک جلوہ ہے جو کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے جوہر آپ دیکھئے حسن دکھرا ہوا ہے پہاڑوں میں درختوں میں پھولوں میں پرندوں میں ہر جگہ اس کا حسن دکھرا ہوا ہے وہ حسنِ عدلی ہے حسنِ عبدی ہے حسنِ آلہ ہے اسی کا حسن ہر جگہ نگر آتا ہے اور حسن سے ہی احسان نکلائے گی اور احسان کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی ہر سانس جو اندر جاتا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے اور ہر سانس جو باہر آتا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے اور ہر لقمہ جو آدمی اپنی ہاتھ سے سمجھ جائے موہ میں رکھا ہوں تو وہی رکھ جائے یوتی مونی اور ہر پانی کا گھونٹ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اُسا کر پیا ہے وہ بھی تو وہی سلاسا ہے وہ یسکین وہ جو آدمی دوا کھا کے سمجھتا ہے کہ میں تو سیر ہو گیا ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوا دی تو اگر مرش تو کوئی ہوا یسکین ہم بیمار ہوتا ہوں تو شفاوی تو وہی بکتا ہے کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر مل سکتی اگر مل سکتی تو دینے والا تو خود خدا ہو جاتا ہے جو خدا سے بینیاز ہو کر ہمیں کچھ دے سکتا وہ تو کچھ خدا ہوتا اس کائنات میں دو خدا کینے ہیں ایک ہی خدا اس سے دینے والا بھی ایک ہی ہے کوئی اور نہیں ہوسکتا محبت میں یہ تقاضی تو نہیں ہے کہ صرف اسی سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ تقاضی ہے کہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت اور بھی محبتیں اس نے رکھتی چیزوں کو محبوب بنایا ہے مال کی محبت عزا و اقربہ کی محبت دنیا میں اپنے لیے عز و جا کی محبت یہ سب اسی نے رکھتی ہے زدین و لنہ سے حب و شہابات من المسائر والبنین والفضانتی والمکنصر رکھتی بہت ساری چیزیں ہیں ان کی محبت لگ بھی نہیں لیکن فرمایا کہ سب سے بڑھ کر محبت تو اسی کے لیے ہے اور جب اس کی محبت کا تقاضی آ جائے تو وہ سب سے غالب بھی ہونا چاہیے اس نے پھر کوئی استرات کی بن جائز نہیں اسی لیے قرآن مزید میں تو نہیں لیکن پہلے صحف سماوی میں اللہ تعالیٰ جب تنزیم محبوب امت سے بات کرتا ہے جو وہ استہارے اور تشبیحات استعمال کرتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ تو بدکار عورت کی طرح جا کر جگہ جگہ آشنائیہ کیوں کرتی ہے جگہ جگہ در پہ جا کر سر کیوں کرتی ہے میری ہو جا تو میری بن جا تو میں تیرا ہوں تو جب میں تیرا ہوں دنیا میں پھر کسی کی ضرورت کی کسی کی ضرورت کی اس کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اسی کے بن جانا اور اسی کی محبت میں برک ہو جانا اس کے بغیر تو یہ راحت ہے نہیں ہوتا کتنے ہی آپ سر مالنے کوشش کرنے مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود یہ فرمایا کہ تم نہیں تو پھر دوسری قوم لاؤں گا اور سب سے بڑھ کر اس کی پہلی صفت یہی ہوگی کہ وہ محبت کی زندگی بگاریں گے میں انتے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے اور باقی صفات کا ذکر تو بعد میں آتا ہے یہ تو پہلی کی اس کے بعد ہی وہ کام کر سکنگے جو کام کر ان کے سکر کیا گیا ایسا میں نے کہا کہ محبت کوئی اجنبی چیز سے نہیں ہے یعنی پہچانی چیزیں محبت کو اگر آپ پوچھیں کیا ہوتی ہے اس طرح میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے سیاد کیا ہوتی ہے درد کیا ہوتا ہے خوشی کیا ہوتی ہے لیکن کس کو تجربہ نہیں ہے ان میں سے ہر چیز کا محبت ہوتی ہے تو اسی کے طرف دھیان لگا رہتا ہے اسی کا خیال رہتا ہے اسی کا نام زبان پہ رہتا ہے اسی کے پاس ملاقات کے لیے جو موقع مل جائے رانیمت ہوتا ہے اگر پانچ وقت مل جائے اس سے بڑھ کر محبت کرنے والے کی ہیں اور کیا سعادت ہو سب کی خود بلائیں دروازہ کھول دیں یہ تو اس کا بہت بڑایا قرب قریب کرنے کا اعلان ہے پھر آدمی کو شوق نہ ہو اور اگر وہ گھڑی آئے کہ جب اس سے ملاقاتی کا وقت آ جائے روز روح اس شوق لقائے کا اس سے ملاقات کا شوق یہ بھی اسی محبت کی سلامت و نسانی بھی پھر جو کام ہو کسی طرح اس کو خوش کر دیں سکتان میں لگا رہا ہے دھن میں لگا رہتا ہے آدمی یہ نہیں کسی کو بتانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سوچتا ہے سلسفے بیان ہوتے ہیں درس ہوتے ہیں پکاری ہوتی ہیں جب کہیں جائے کوئی سمنی آتا ہے کسی دھن میں لگا رہتا ہے سکتان میں لگا رہتا ہے اور ایسے ایسے کام بھی کرتا ہے جو محبوب نے لازم نہیں کیے فرض نہیں کیے جو فرض کیے وہ تو بجائی لاتا ہے اس سے بڑھ کر تو قربت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو فرض نہیں کیے ان کے بھی پیچھے لگا رہتا ہے کہاں سے کس طرح کون سا ایسا موقع مل جائے جسے کے مور سے خوش کر دیں اور اس سے قریب ہوتا چلا جاؤں یہ سب محبت کی وہ علامتیں ہیں جو سب جانتے ہیں دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ کے اندر اور سب علاقے جو ہیں وہ مہتم ہو جاتے ہیں ایک ہی علاقہ بعض دفعہ ساری رہتا ہے اور وہی دل کے اوپر آ جائے یہ سب میشانیاں آپ جانتے ہیں اس کی میزان میں رکھتے اپنے دل کو دول سکتے ہیں اس سے ملاقات اس کا ذکر اس کی یاد اس کی رضا اس کی خسنودی اس کی کوشش کسی ہی ہے زندگی کے اندر خود اپنے اندر تعدہ کریں گے جو ساتھی آپ کے ساتھ چلنا ہے دو ہوں چار ہوں دو ہوں اس کے اندر تعدہ کریں گے نقصہ بدل جائے گا آپ کا بھی آپ کے کام کا بھی وہی کام جو آپ تھیل تھیل کے کرتے ہیں وہ کام لوگ دور دور پہ کریں گے وہی زبانیں جو دعوت کیلئے نہیں کھلتی وہ سننے لگیں گے اس لئے کہ پھر تو میں خود زبان بن جاتا ہوں وہی پاؤں جو اب نہیں نکلتے گھر سے نہیں ہوتتے وہ اسنے لگیں گے اس لئے کہ پھر تو میں خود پاؤں بن جاتا ہوں وہی ہاتھ جو کام نہیں کرتے وہ کام کرنے لگیں گے اس لئے کہ اس کے بعد تو میں خود ہاتھ بن جاتا ہوں یہی وہ فرماتا ہے یہی وہ مقام جب آدمی دور دور کے اس کے لئے کام کرتا ہے یہ ایک مختصف سے دعای حدیث میں کہتے ہیں اللہم مجعلنی لکا ذکارن لکا شکارن لکا رہابن لکا مطوان لکا مخبتن محبت کی تذکیر ہے خوب ہر وقت ہی جائے یاد کریں ہر وقت صرف شکر کرتا رہا ہوں خوف بھی ہو محبت اور خوف تو ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دل کو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے پتہ نہیں کبھی یہ محبت چھن جائے کوئی ایسی کام ہو جائے کہ محبوب کو نادوار ہو جائے یہ اس کا خوف ہوتا ہے یہ کوڑے کا خوف نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ خوف تو اس کا ہوتا ہے کبھی یہ چیز اندیش آئے جن کو دھڑکن لگی رہتی یہ محبت سے میں معلوم کب کوئی اچھی چیز ہو جائے جو اس کی لکا رہا بن اور اس کے بعد دور دور کے تیرے کام کروں جو نئی فرضیں وہ بھی کروں لکا مطوان اور تری طرف دھکا رہوں لکا مخبتن اور ہائے ہائے آہا کر کے تریدر پر لے کا واہم منیگا پھر خود حبیب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ سے اس لئے محبت کرو تو اس کے انعامات تمہارے روپر بے پناہیں اور مجھ سے اللہ کے لئے محبت ہے پھر نجی کی حدیث ہے جو اللہ کا حبیب ہے اللہ نے اپنے کام کے لئے دھے جائے اس کے ذریعے اس نے ہم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیا اور قرآن مدید اور اپنا دین اور اپنی ہدایت اور جنت کا راستہ اور دو جو کے بچنے کا راستہ سب تو انہی کے ذریعے میں رہا تھا ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ لوگ نگاہ بھر کے دیکھنے پاتے تھے مجلس میں سرناتہ رہتا تھا وضو کا پانی زمین پہ نہیں دلنے پاتا تھا چھوکتے تھے تو وہ بھی لوگ زمین پہ نہیں دلنے دلتے تھے یہ بھی محبت کی علامت ہے ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں تھی کسی چیز کا دین میں مطالبہ نہیں تھا ایک آدمی آتا تھا اور اس حال میں آپ سے ملتا تھا کہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے عمر بھر باپ اور بیٹے نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں بنیتی کوئی مطالبہ نہیں تھا دین کا ایسا کرنا ضروری ہے ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا آپ کی چپل کے تسموں پر بھال ہیں اس میں ہمیشہ وہی چپل تھا ہے ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا کہ آپ سالن میں لوکی کے چکڑے تلاش کر رہے ہیں کبھی کوئی سالن نہیں پکا اس میں لوکی نہ ڈالیا وہ چکڑے اسی طرح تلاش کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں کسی چیزیں فرض کی ان کا مطالبہ کیا مکہ کی گلیاں اکاس کے میلے سائش کی وادی مدروہنین کے میدان تو جو قمیز کے بٹن بھی بند نہ کرتے ہوں وہ لوکی کے چکڑے بھی نہ چھوڑتے ہوں کہ آپ کا خیال ہے کوئی انہوں کیسے رہ سکتے ہیں پھر تو انہوں نے اس پین سے لے کر تین تک ہر میدان کو بدروہت کو میدان برا جائے برسوں میں جو کام ہزاروں برس میں قومیں کرتی ہیں وہ کام انہوں نے سو سال میں کر کے بکھائی یہ اسی محبت کا نصیلیت ہے یہی محبت تو ان کا سارا سرمایہ ہے ہر دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دل کا ارتکڑا آگئے تھا ہر سفر چلتا پھرتا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریقہ اور تفریق تھا یہی وہ تھے جو قوموں کے قوم اور چہروں کے چہر اور ملک کے ملک ان کے آگے گلتے گئے محبت پاتے آگے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت کسی نے سارے عالم کو پتا کریے اور کوئی نسخہ نہیں تھا نہ واز تھے نہ لٹیچر تھا نہ ٹکابیں کی کچھ نہیں تھا محبت کی تفصیل تھے محبت کی زندہ چلتے چلتے تفصیل تھے یہ سب سے باہر سرمایہ تو ایک آدمی آیا اس نے پوچھا سیامت سے دن کب آئے گا فرمایا پوچھتو رہو کچھ تیاری بھی کی ہے کہ نئی نماز روزے یہ تو بہت نہیں کیونکہ اللہ اس سے رسول سے محبت کرتا ہے فرمایا کہ انتا موہ منابکتا اس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا حضرت عنات بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن صحابہ تھی زندگی میں نہیں لینے کچھ خبری جب یہ سنی کہ نماز بھی کم ہیں روزے بھی کم ہیں اس کی کوئی سرمایہ وسیع ساتھ نہیں ہے اللہ اور اس سے رسول کی محبت ہے فرمایا اور بچارت ملی کہ پھر تو قربت بھی ہے اور ساتھ بھی ہے اور پاس بیٹھنا بھی ہوگا اور ملنا دلنا بھی ہوگا فرمایا اس سے زیادہ خوش تمہیں صحابہ کسی زندگی بھی ایک اور آدمی نے کہا کہ ایک آدمی محبت تو کرتا ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا پہنچ آسکنے میں تو بڑا بلیگ بات ہے زمانے کا بھی فاصلہ ہے چودہ سو سال کا مکان کا بھی فاصلہ ہے بہت دور ہے نہیں جاتے عمل کا بھی فاصلہ ہے کوئی نسبت نہیں ہے ہمارے عمل کون کے عمل پر پہنچ نہیں سکتا فرمایا کہ المر و معامنا آدمی تو محبت تو ایسے انصفہ ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ جائے گا اس سے کوئی محبت سکتا ہے ان ساری دوریوں کے اور فاصلوں کے باوزی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ پہ پیچھے چلنا یہ پہ اللہ کی محبت کی قصو کی یہ محبت کا سیزہ نسکا ہے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کا دعویہ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلے تو میرے جیسے بن جاؤ میرے نقش قدم پہ چلو جن راستوں سے میں گزراؤں یہ سب سے جڑھ رہے پھر میں کہوں گا کہ مکہ کی بات گلیوں سے بھی گزروں کارس کے میلوں سے بھی گزروں سائد کی بادی سے بھی گزروں بدرو ہنین کے میدان سے بھی گزروں اتباہ کے معنی تو اتاعت کے نہیں ہیں اتاعت کا لگ جلگ ہے اتاعت کے معنی تو کہنا ماننے اور حکم ماننے سے اور اتباہ کے معنی تو پیچھے پیچھے چلنے سے پیچھے پیچھے دا آدمی ہر جگہ جائے گا محبوب جدر جائے گا اس کے پیچھے جائے گا جہاں وہ چلا ہوگا اسی راہ پی چلا ہوگا جو نفت قدم اس میں چھوڑے ہوں گے انہی کو وہ پیار کریں انہی کے اوپر اپنے قدم بھی رکھتے گا اور یہ محبت بھی آسانی سے نہیں حاصل ہو سکتی ایک واقعات میں بھی پڑا ہوگا میں نے یہ پڑا ہے شیرت میں اور بڑا پڑھ سے دن لرس جاتا ہے اور بڑی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے ایک صحابی زخموں سے چور اور جان بلب اتنی محبت میں یہاں تک پہنچ گئے پورا جسم زخموں سے چور اسی محبت کی خاطر اور جان بلبوں تک وضوحہ حضر کا واقعہ آپ کے پاس لائے گئے اور حضور سے کہا کہ اب آپ نہ پاؤں میرے چہرے پر رہے ہیں لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں محبت لیکن حضور کے قدموں کے نیچے آ جانا اس مقام تک پہنچنے کے لئے بھی پورا جسم خون خونم خون دار و نظار جان لبوں پر نکلنے والی ہے تو انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھا یہاں محبت میں یہی عرض ہوئی کہ قدم مبارک پہرے کی جائے یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ جو دین کے راستے پر ساچلے ہیں اس برنفس کا اپنے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بان لو اپنے آپ کو جمالو جم جاؤ ناگواریاں بھی ہوں تو صبر اختیار دو ولا تا دو آئینہ تا دو نگاہیں ہٹنے نہ تائنے یہی درساتی ہیں یہی سرمایا ہے کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں جنادار بھی ہیں نیک بھی ہیں پختہ بھی ہیں ناپختہ بھی ہیں جو بھی ہیں بس یہی ہیں جو پہ ساتھ چلنے ہیں یہ میں سے ہر چاستین کی ہے ہر چاستین فرمایا ہے کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں جاہل بھی ہیں اچھے اخلاق والے بھی ہیں بد اخلاق بھی ہیں آکے چادر کھنچ لیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں سانے دیتے ہیں پھر بھی وہ محبوب رہتے ہیں محبوب نے تو خود برسوہ چھوڑ دیا ہے حضور پیش کرتے ہیں اور قبول کر دیا جاتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور معاف کر دیا جاتی ہے پھر سینے سے لگا لیا جاتا ہے پھر اٹھا کے خواب سے مستی پہنچ گے پھر اپنے پیسے چلائے کسی کو ذکار کے باہر میں کیا جاتا ہے کوئی مثال نہیں ملتی کسی کو ذکار کے باہر میں کیا جاتا ہے یہی تو لوگ ہیں جن سے کام ہونا ہے انہی کی تائیس سے تو دین غالب ہوگا حُوَ الَّذِي عَيْجَتَكَ بِنَسْرَهِ وَبِالْمُومِنِينَ حَزْبُقَ اللَّهُ یہ مومنین کی جماعتی تو ہے جس سے پورا کا پورا دین جو ہے فتنہ مٹے گا اور دین جو ہے اللہ کا کلمہ وہ غالب ہوگا ان میں سے تو ہر شخص بڑا قیمتی ہے کوئی شخص بھی ایسا ہے جس سے قدر قیمت کم کی جا سکتا ہے ہر شخص کا دل اللہ کی یاد کا مستن ہے یہ تو خانہ اکابت سے بھی زیادہ مصرم ہے خانہ اکابت کیا ہے مچی کو دھرے یہ تو وہ گوشت کا دل ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے جس میں وہ خود بستا ہے اس کی یاد بستی ہے اس کی محبت بستی ہے اس کا ایمان بستا ہے اس کی ناقدری اور اس کو آدمی گھڑک دے اس کو عزا پہنچا ہے اس کی تقلیب دے اس کی پروانہ کرے اس کی برائی کرتا پھرے اس کو گالی دے اس کا مذاق اڑا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی صورہ حجرات سے دلس کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ محبت اپنے جگہ پر دے اسی لئے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے کسی مسلمان کو عیضہ پہنچا ہے اس نے مجھے عیضہ پہنچا ہے جس نے مجھے عیضہ پہنچا ہے اس نے اللہ کو عیضہ پہنچا ہے اللہ اور اس کے رسول محبوبوں تو آپ بتائیے اس کے بعد اب کسی ہدایت سے ضرورت ہے کسی نصیت کی کسی ادبرس کی کسی اخلاقی ذات کی صحیح کی ضرورت ہے تو خود اپنے جگہ پر کافی ہے اب اللہ پیارا ہے محبوب اللہ کے رسول پیارے ہیں تو کیسے تکلیف پہنچا ہے کوئی بات من سے کیوں نکلے زبان سے کوئی ایسی بات کیوں آئے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیوں ہو روش ایسی کیوں ہو اس تکلیف پہنچے جن کو آگے ہم نے کھڑا کر دیا ہے وہ بھی اسی طرح محبوب اور جو ہمارے پیچھے ہیں وہ بھی اسی طرح محبوب یہ محبت کے رشتہ ہے اب کوئی آگے چلنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کا حق تو نہیں ہے وہ کہے کہ میں تمہاری جان مال والد والوین مال سب سے زیادہ پیارہ ہونا چاہیے یہ مقام تو ایک ہی کے لئے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسی کا کچھ حصہ تو آئے گا تہینہ تہینہ جس سے کہ جماعتیں مضبوط ہوں گی اور ایران اور روم فتح کرنے کے قابل ہوں گی خوش کتاب اور خوش کے اعتصاب جماعتوں کو صحیح تو رکھ سکتا ہے ان کے اندر وہ سیلاب کی قوت نہیں پیدا کر سکتا یہ دنیا کی پیدا کر سکتا ہے یہ سیلاب کی قوت تو محبت کی پیدا کر سکتا ہے جہاں محبت آپس میں ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رحمہ جہاں مثال دی بیج تھا کونپل بنی درخ بنا تناور درخ بن گیا تو فرمایا رحمہ ہو بینوں یہ تو آپس کی محبت اور رحمت پر مبنی اس کی ایٹیں ایک ایک ایٹ آپس میں محبت کے سیمن سے جوڑی ہوئی ہوئی وہی جماعت جو ہے وہ اطلاعق ہے تو اس پر چننہ منہ بیج ایک تناور درخ کے اندر بگل جائے اور پھر عام انسان ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا گوش پوس کا انسان اس نے اس نے آپ سے روپ ہوں کی ہے نفق کو پیئے میں روحی ہر انسان جو ہے گناہگار ہے وہ بھی گناہگار اس کا گناہ آپ کو کتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے آدمی نفرت کا مصحب نہیں ہے گناہگار بھی آتے تھے جانی دشمن بھی آئے چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی آئے اور مکہ کی پورے تیرہ سال گالیاں دینے والے کاٹے بچھانے والے بھی آئے مرد بھی آئے عورتیں بھی آئیں بیٹی کو اوپر برچہ مارنے والے بھی آیا ان کے اثقات حمل ہو گیا جس کی نتیجہ میں وہ بھی آیا سب کو گلے سے لگائی اور سب سے کہا کہ آؤ وہی پر قوبت بن گئی وہ چند افراہ کی قوبت نہیں تھی مہاجین و انسار کی جس نے ساری دنیا پر چھتی وہ تو لیڈر تھے وہ تو دماغ تھے وہ تو آگے چلنے والے تھے لیکن ساری قوبت تو انہی سے آگئی جن کو کہ اونک دے کر اور مال غنیمت دے کر ان کے دلوں کو جیتا گیا وہ بھی اس جہاد میں شریف تھے اور تو ان کے خدمت تھی ان کی فرمایا کہ ہکے کے پاس جاؤ تو اپنے رب کو وہاں پاؤ لوگ کہاں تلاش کرتے پھر سے ہو سیاسے کے پاس جاؤ تو مجھے وہاں پاؤ گے اور بیمار کے پاس جاؤ تو وہاں مجھے پاؤ گے اور کہاں تلاش کرتے ہو مجھے میرے بندوں میں تلاش کرو انہی کے پاس جاؤ گے ان سے محبت کرو گے پھر وہ تمہارے ہو جائیں گے تم ان سے ہو جاؤ گے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ذراسل بنیادی سبق ہے یہ دین کی بنیاد حمد کا کلمہ بھی محبت کا کلمہ شکر اور تاریخ محبت کا بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ محبت تو شکر کے ہی بیچ سے پیدا ہو سکتا اور پورے قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے سے فرمایا کتاب ادایت الحمد اور جب دین آخر میں پہنچ گیا تو صرف فرمایا کہ فَسَبْدِ حَمْدِ رَبِّ یہ شکر نہیں تو محبت کا قبید ہے کچھ سے محبت تو درف پھوپتا ہے کچھ ساخیں نکلتی ہیں پتے آتے ہیں پھول پھلتے ہیں پھل نکلتے ہیں تو یہ تو دین کی بنیاد لیے گی اور ایمان کا تقاضی بھی لیے گی ایمان کے راہی اس کو محبت کی راہی اور اسی سے یہ منزل آسان ہوگی ہے اس کے راوہ کوئی نسخہ میں نہیں جانتا اور کوئی نسخہ صیرت سے نہیں معلوم ہوتا تو کسی اول اس کے قرآن نے نشان نہیں کیا اور تمہیں وہی بات دھرانگوہ کہا تم نئی اس میار پر پورے اتر ہوگی تمہارے ہاتھوں تو یہ کام نہیں ہوگا پھر اللہ دوسرے لوگ لائے گا فَسْتَحْفَ يَعْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمِ دوسرے قوم لے پر آئے گا اور اس قوم کے پہلی خصوصیت یہی ہوگی تو دروفی کہ وہ اللہ کی محبت کے نشے میں سرچار اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کرتا ہے پھر اس کے بعد سارے کام آسان ہوں گے پھر دین غالب ہوگا پھر زندگی زندگی پھکانے لگے گی تو تھوڑے عمل سے بھی بڑے بڑے نتائج سیزا ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تک کو اسی محبت کے احساس نسیح فرمائے وَعَفْلُ دَعْوَانَا مِنْحَمْدِ اللَّهِ رَبْلَالْمِ وَلَبْلَالْمِ وَسْسَلَا تَرْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَقْفِرْ لَنَا ظُلُوبَنَا وَقِنَا ظَابَ الْنَعَرْ رَبَّنَا لَا تُجُقُّلُوبَنَا بَا زِدْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَبِنْكَ رَحْمَا ہِنَّكَ انتا الْوَقْفْ فاتر السماوات والأرض انت ولينا بالدنیا والآخرة فوقنا مسلمی وحلقنا بالسوالدین اللہم وثقنا لما تحب و تربا ہر اس چیز کے توفیق عطا فرما اس کا تو محبوب رکھتا ہے اس کا تو رابی ہوتا ہے اللہم اِنَّا نَسَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَحُبَّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبَّكَ اے اللہ تُسھے تیری محبت کا سوال ہے ان سب کی محبت کا سوال ہے جو تُسھ سے محبت کرتے ہیں ہر اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو تُسھ سے قریب کردے اللہم اجل حُبَّكَ حَبَّ لَشِّيَاءِ لَيَّكُلَّهَ وَخَشِّيَتَكَ أَقْفَ لَشِّيَائِنِ وَقْتَعَنِّ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِكْشَوْقِ الْلِقَائِكَ اے اللہ اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھتے کر دیں اور اپنے خشیت کو ہر چیز کی خوف سے بڑھتے کر دیں اور دنیا کی تو ساری لذتیں اور مزیں تیری ملاقات کے شوق کے آگے سطھ پڑھ جائیں اگر دنیا والوں کے مزے دنیا میں ہوں تو ہمارے مزے اپنی بندگی میں کر دیں اے اللہ ایسا بنا دے ایک پورے دل سے ٹوٹ کے تجھ سے محبت کرو اور ساری کوششیں بس تجھے راضی کرنے میں لگے رہیں دل کا ساری محبت ساری کوششیں ستری رضا کے لئے ہو جائیں ہمارے دلوں کو بھی آپس میں محبت کے ساتھ جوڑ دیں ہمارے درمیان تعلقات کو اچھا اور افلاح سے سر پراز کر دیں اور پھر ہمیں سیدھے راستیوں پر چلا دیں سبنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الاخرت حسنتا وقنا زاب النار اللہم آتنا عقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من صدق الدنیا وزاب الاخرہ اللہم صلی وسلم علی عبدکا ورسولکا وحبیبکا سجدنا محمد النبی لمنی ولی آلہ وصاب الیزمہین برحمت اللہ سنو بسرط عدیسان میں تعلیمی اور تربیتی آوڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ بچوں کیسٹ ڈائجیسٹ کے علاوہ درس قرآن درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سیکھو کیسٹ تسیاب ہیں اتھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف میر مانا قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانا میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادت ٹپک رہے ہیں میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادت ٹپک رہے ہیں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رس مراہ میری کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانا نہ تھا اگر تو شریک محفل خصور تیرا ہے یا کہ میرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانا میرے خموں پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے میرے خموں پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے حدف سے بیگانہ تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانا شفق نہیں مغربی افق پر یہ جوے خون ہے یہ جوے خون ہے تلوے فردہ کا منتظر ہے کہ دو شوئی مروز ہے فتانا تلوے فردہ کا منتظر ہے کہ دو شوئی مروز ہے فتانا وہ فکرِ گستاخ جس نے اریان کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو اُتی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا اشیانہ ہوایں ان کی فضائیں ان کی سمندر ان کے جہاز ان کے گراہ بھاور کی کھلے تو کیوں کر بھاور ہے تقدیر کا بہانہ جہان نہ ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نہ ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز ایکس روانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ سبھی عشق کے انتہار بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں موسیقی